اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کل روزہ ہوگا یا عید رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کا سب کو ہے انتظار شبال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلاموات میں جاری ہے لاہور کراچی اور کوئٹا کی زونل کمیٹیوں کے مطابق منجاب سندھ اور بلوچستان میں کہیں سے بھی شبال کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی جبکہ چاند کی رویت کے حوالے سے حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی مزید افصالات لیتے ہیں گوھر محسود سے گوھر بتائیے گا کہ باقاعدہ طور پر اعلان کب ہوگا کہ کل عید ہے یہ روزہ مرکزی رویت حلال کمیٹی اور اسلاموات زونل کمیٹی کا اجلاس اس وقت تھا وزارت مذہبی امور میں جاری ہے مغرد کی نماز کے بعد ایک دفعہ پھر اجلاس شروع کیا گیا اور اس اجلاس میں ابھی تک ملک بر سے آنے والی شہادتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی اب مختلف مقامات سے ذرائع کے مطابق یہ اجلاس آ رہی ہے کہ شواہد آ رہے ہیں لیکن شواہد کیا اس قابل ہیں کہ اس کی بنیاد پر عید کا اعلان کیا جائے یا نہیں کیا جائے اسی حوالے سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور ان شواہد کو اکھٹے کر کے اس کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے وہ ملک پر کے تمام زونل کمیٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہے تمام صوبے اور ذلی سطح کے جو زونل کمیٹی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور وہاں سے مختلف مقامات سے ان کے پاس اطلاعات آ رہی ہے ایسے بھی ذرائق بتا رہے ہیں کہ کہیں کہیں سے ایک آدھ شہادت بھی مصول ہو رہی ہے لیکن ان شہادتوں کی بنیاد پر یہ تمام ترہور کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ شہادتیں اس قابل ہیں کہ ان پر یہ اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے اسی حوالے سے بغور جائزہ لیا جا رہا ہے تمام شہادتوں کا اور اجلاس جاری ہے اجلاس تقریباً کوئی گھنٹا سوا گھنٹا تک جاری رہنے کا امکان ہے اس کے بعد اجلاس کو وائنڈ اپ کر کے یہاں پر مقائدہ میڈیا کے سامنے پرسکانسنس کرائی جائے گی اس جو بھی صورتحال ہوگی اس کو میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گوھر محسود ہمارے ساتھ موجود تھے تمام تر تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے گوھر آپ کا بہت شکریہ